عاشب صاحب جی میں آپ کے حکم کی وجہ سے بہت چید کہتا ہوں اگر ترطیب سے دیکھا جائے تو میرا خلا ہے کہ اس کو دعائی رہتا ہوں دعائی رہتا ہوں دعائی رہتا ہوں دعائی رہتا ہوں سب بڑتے ہیں کیونکہ ایسا میں واسب صاحب کے مزار پر زندگی کے کوئی بائیس سال گزر گئے ہیں اور آج پچھلے بائیس سال ہم ان کے دیکھتے ہیں سب خوالے جو واسب صاحب کی وجہ سے ہیں ہم بڑے بہت بڑے ہیں ہمیں پہ رہے ہیں مانسف صاحب کے کلام سے مانسف صاحب کے قطب سے جو کچھ پہنے سیکھا ایک سبق میں شہر تھے مہم کے ساتھ بلخصوص ایک سوال ایسا ہے جو گاہے بگاہے پچھا جگہا ہے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے ہمیں فیض کا فاصل ہے کس بذرگ کا فیض اس کی کوئی نشانی اس کی کوئی اشارہ اور کیسے خبر ہوتی ہے کہ ہمیں پلانی جگہ سے فیض کرتے ہیں ایک ہی سبق سب خوال سب صاحب کے کلام سے ہم نے سیکھا کہ یہ آپ کو اپنا عدب بتاتا ہے کہ آپ کو کہیں سے فیض ملیں جہاں آپ کا عدب ہوتا ہے اکرام ہوتا ہے جہاں سارے جو بتا ہے نظریں چکتیں ہیں یقین ہوں وہاں سے آپ کو فیض ملتا ہوں کسی بزرگ کے پاس کوئی پاس کوئی چیلہ چلا کر جا کے کھر میں لگا مبید ہے کہ آپ مجھ سے پیار کر مجھ سے پیار کر انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دل سے پوچھوئی ہے اس کا جواب پہل ہی ہے آپ کی جہاں جہاں نسبت ہے جو جو ہوئی ہے آپ اپنے دل سے ضرور پوچھوئے ہیں ان کو مجھ سے بھی دنگ ہوئی ہے یہ اپنے دل سے جواب آجاتا ہے اور یہ بھی بالخصوص جنگسٹرز کو میں کہوں گا کیونکہ ایسے تو ایک خیر کے سفر میں کوئی سینئر یا جولیٹ نہیں ہوتا لیکن ہم وہ سب لوگ جو آسف صاحب کو نہیں ملے ان لوگوں کا بھی عدب کرتے ہیں جو آسف صاحب کو ملے ہیں ان کا کوئی حوال ہے آسف صاحب صاحب کسی بھی طرح کا حوال ہے ان کا عدب ہم کرنے لگ پڑتا ہے یہ بھی سبق سیکھا تھی یہ سفر جو ہے اس کی منزل ہو رہی ہے اس پر چلتے چلے جانا ہی منزل ہے خیر کے رستے میں خیر کے رستے کا مل جانا منزل ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا انڈ نہیں ہوتا وہ جہاں آخری سانس آ جاتا ہے وہیں آخری انجام ہے وہی منزل ہوتا ہے تو چلتے چلے جانا استقامت سے یہ بھی ایک انعام ہے یہ بھی مرسل کا فیض ہے اور تیس ہی بات بھی خصوص میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ ہر وہ ہمارے دوست حباب جن کا لکھنے بولنے پڑھنے سے کام ہے خصوص انتہائی موترم ڈاکڑر ازروائی صاحب بھی بیٹھیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے تحریر بھی زندہ ہوتی تھی اس کی بھی اپنی نائز ہوتی تھی اس کی زندگی باز و بات ایک دن ہوتی تھی صبح کو آدم لکھا جاتا ہے شام کو وہ اڑے گا ڈھیر ہوتی اخبارات پھاکے دیکھئے سینکوں اخبارات ہیں لکھے جانے والے گولمز کی تعداد مزامین کی تعداد ہر دن ہوتی ہیں ہزاروں میں ہوتی ہیں اس کی زندگی صرف ایک دن کی ہوتی ہے شاید ایک دن بھی نہیں ایک واقعہ پڑھا گیا اس کے بعد وہ بڑے گئے 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 دنیا میں بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تحریر ان کے زمانے سے بھی آگے جا کے فیض دینے لگ پڑتے ہیں اور واسف صاحب کے کلام میں یہ طاقت ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی گھتگو آپ کی کتاب نہیں آپ کی کیسے اٹھ سکتے ہیں آپ کی شاعری ایون کہ میں کہتا ہوں کہ واسف صاحب سے ملنے والے بھی کتاب سے کم نہیں ان سے بھی کبھی ہم مل کے دیکھیں ایک صاحب تھے گلشنگاہ میں کاشی بھائی میں پردہ فرما چکے ہیں واسف صاحب ان کے پاس کبھی لیئر کٹ کے لیتا تھے ان کے پاس میں بھی بیٹھ تھے ان سے بھی مجھے دو چار ایسی باتیں ظنور ملیں جو بتا رہی تھیں کہ اس شخص کو بھی کسی پارس نے چھو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خوشبودار سے تھا آپ کو اور خوشبو آپ سے نہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خیر والے سے آپ کی نسبت ہو اور خیر آپ میں نہ رہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فیض ملا اور آپ سے کسی نہ کسی طرح کی خیر نہ جائے یہ واسف صاحب کا کمال تھا کہ آپ کی تحریریں میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ایک اندازہ لگایا جائے لیڈریچر کی آنکھ سے بھی لوجک کی آنکھ سے بھی یہ سینچریز کی بھی شاید ہمارا زمانہ تو بڑا میدودسہ زمانہ ہے پچار ساٹھ ستر سال کی زینجری اس سے کیا پہ مانے بنائے جا سکتے ہیں یہ سارا کلام یہ کتابیں یہ جملے یہ سینچریز کی یہ کئی سدھیوں بعد ہی ہوادوں میں پور کیا ہے آپ سب کا بہت بہت چھوڑ دیا یہ میری مقصر سی جو تقریر تھی ہے کاشف صاحب کی حکم کی بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ کئیوں کو اگر پوری ڈکے تو میں سارا کھاتا پڑا شکریہ شکریہ شکریہ